مہترم ناظرین یوں تو دنیا بھری بڑی ہے عجیب و غریب اور حیرت انگیز چیزوں سے لیکن کچھ چیزیں اپی تاریخ کی ایک منفرد اور دلچسپ کہانی پیش کرتی ہیں جن میں سے ایک چیز شراب بھی ہے جو تو بنائی انگوروں سے ہی جاتی ہے لیکن ہمارے مذہب اسلام میں حرام ہے اور آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم اسی حقیقت سے پردہ اٹھانے کی کوشش کریں گے کہ اسے کیوں حرام قرار دیا گیا آخر وجہ کیا تھی لیکن حسب روایت ویڈیو میں مزید آگے جانے سے پہلے نئے آنے والے تمام دوستوں سے نہائیت عدب سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل حقیقت کی دنیا کو سسکرائب کر کے ساتھ مجودہ گھنٹی کے بٹن کو بھی دپا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بقائدگی کے ساتھ ملتی رہے اور آپ کی معلومات میں اضافہ کا باعث بھی بن سکے محترم ناظرین ایک کتاب حیوت الہیوان میں نکل ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے انگور کی بیل لگائی ایک دن شیطان آیا اور اس نے بیل میں پونک ماری تو انگور کی بیل سوک گئی حضرت نوح علیہ السلام یہ کیفیت دے کر پریشان ہو گئے پھر شیطان آپ کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کیوں پریشان ہیں اور پھر حضرت نوح علیہ السلام نے شیطان کو سارا واقعہ سنایا شیطان نے سارا واقعہ سن کر حضرت نوح علیہ السلام کو یہ مشورہ دیا کہ اگر آپ اس بیل کو سرسبز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے مشورے پر عمل کیجئے اور مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس بیل پر شیر چیتا ریچ گیدر کتہ لومڑی اور مرب یعنی سات جنوروں کا خون بطور نظر چڑھا دوں اس عمل سے مجھے یقین ہے کہ یہ بیل سرسبز ہو جائے گی حضرت نوح علیہ السلام نے اسے اجازت دے دی اور یہ اجازت بے خبری کی وجہ سے تھی چونکہ حضرت نوح علیہ السلام کو اس وقت نظر چڑھانے کی حرمت معلوم نہیں تھی چنانچہ شیطان نے ان سات جنوروں کا خون انگور کی بیلوں میں چڑھایا تو اچانک وہ سرسبز ہونے لگی بلکہ خون ڈالنے سے اتنا فائدہ ہوا کہ ہمیشہ بیل پر ایک ہی قسم کے انگور لگتے تھے مگر اس مرتبہ تو سات قسم کے انگور آگے اسی وجہ سے شرابی شیر کی طرح بہادر ریج کی طرح طاقتور چیتے جیسا غصہ گیدر کی طرح بھونگنے والا کتے کی طرح جگڑالو لومڑی کی طرح چاپلوس اور مرگ کی طرح چیختہ رہتا ہے اور یہی وہ وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے اس زمانے میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر شراب حرام کر دی گئی اور بے شک اسلام ایک مکمل دین ہے جس نے ہر معاملے میں انسان کی رہنمائی فرمائی ہے اور اسے سیدھا راستہ دکھایا ہے اللہ پاک ہم سب کا عامی و ناصر ہو آمین سمہ آمین امید کرتا ہوں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کرنے کے لیے کامٹ بھی ضرور کریں میں ہوں احمد اور آپ دیکھ رہے تھے حقیقت کی دنیا اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ